اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی عروی اور چکن کا سالن جیسے کہ سیزن میں ہیں عرویہ بہت اچھی عرویہ بہترین تازی تازی عرویہ ہیں اور یہ گرمیوں کے کھانوں کی بہت ہی لا جواب ڈیش ہے یہ عروی اور گوش کے ساتھ پکا لیا جائے تو اس کا فلیور ذائقہ اور مزید بڑھ جاتا ہے تو چلیے ہم بناتے ہیں یہ مزیدار سی ریسی بھی کہ میں کیسے بناتی ہوں تو بالکل بنایئے میرے انداز سے میرے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے ایک کپ جو ہے آئل لے لیا ہے اور یہ ہے آدھر کلو عرویہ جی نے میں نے اچھا سا چھیل کے دھو لیا تھا درائے کر لیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو آئل کے اندر تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم سالن شربہ اس کا کرتے ہیں تو یہ لیس چھوڑ دیتا ہے لیس آنی کی وجہ سے جو ہے نا وہ سالن جو ہے بہت چپ چپا سا ہو جاتا ہے شربہ اس کا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو آپ نے ایک دفعہ اس کو اس طرح ضرور کر لینا یعنی کہ فرائی کر کے آپ اس کو نکال لیں یہاں پر آئل جو ہے میں نے تھوڑا کم کر لیا ہے تھری فور کپ ہے بس یہاں پر اور یہاں پر اب ہم ڈال دیں گے چکن چکن بھی میں نے یہاں پر آدھا کلو لی ہے اور اس کو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بھوننا ہے ایک چیز جو آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی جیسے کہ یہاں میرے ساتھ ہو رہی ہے کہ جیسے ہم گوش یا چکن آئل میں ڈالتے ہیں گرم آئل میں تو وہ جا کے تلے سے چھپک جاتا ہے تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا تو یہاں پر اس کو ایک منٹ کے لیے ایسی ہی پڑا رہنے دیں بلکل نہ چھیڑیں پھر ایک منٹ کے بعد آپ جیسے چمسے چلائیں گے تو چکن چھوڑ دے گا ساری چکن آپ کے ہاتھ میں آرام سے گھومے گی اور گھنائی ہو جائے گی تو یہ ہے اس کا طریقہ کہ گوش ہو یا چکن ہو اگر تلے میں چھپک جائے تو اس کو آپ ایک منٹ کے لیے ایسی ہی چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد چمسے سے چلائیں گے تو گوش آرام سے ہٹ جائے گا تو یہاں پر چکن بھوننے کے بعد میں نے تین درمیانے سائز کی پیاز اور دو بڑے ٹیماتروں کو جگ میں پیس لیا تھا اس طرح اور پھر یہ ہم مسالہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے چکن کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بھوننا ہے مسالے کو کھلا ہی پکانا ہے کیونکہ چکن بھی جلدی گل جاتی اور مسالہ بھی ہم نے بھوننا ہے تو یہاں پر ڈال دیا میں نے دو ٹی سپون بھر کے پیسا و دھنیا ون ٹی سپون ڈال دیا ہے لال میج ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے ہلدی ون ٹی سپون ڈال دیں گے نمک اور یہاں پر خوب اچھا سا کریں گے مکس ابھی ادھرک لسن بھی ہم نے یہی پر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہم بھونتے چلے جائیں گے اسے درمیانی آج ہم نے رکھی ہوئے ون ٹیبلی سپون یہاں پر ڈال دیجئے ادھرک لسن کا پیسٹ اب یہاں پر جو ہم خوب اچھا سا بھونتے چلے جائیں گے تب تک جب تک پانی اس کا ڈرائی نہیں ہو جاتا اسی دوران یہ چکن بھی ڈن ہو جائے گی یعنی کہ ہاف ڈن سے تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اور مسالہ بھی خوب اچھا سا بھون جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس طرح کھلا پکان ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ چکن بھی جلدی گل جاتی ہے اور مسالہ بھوننے بھی تھوڑا سا ٹائم لگتے تو اسی کے ساتھ یہ چکن بھی گل جائے گی اور مسالہ بھی خوب اچھا سا بھون جائے گا تب تک آپ نے بھوننا ہے جب تک اس کا آئل بلکل الگ نہیں ہو جاتا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے کافی اچھا پانی جو ہے وہ اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اور جو آئل ہے وہ بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد پھر ہم یہاں پر ڈال دیں گے اروی اروی ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اس کو بھون لینا ہے مسالے اور چکن کے ساتھ پھر ہم اس کی گریوی کریں گے اور اتنا پانی ہم نے ڈالنا ہے کہ یہ اروی ہماری ڈن ہو جائے گل جائے چکن میں تو کافی اچھی گلاوٹ آ چکی ہے اور یہاں پر چکن میں جو تھوڑی بہت قصر ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اروی کو گلانے کے لیے ہم نے یہاں پر تقریباً دیر دو گلاس پینے پانی ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے اس میں اوبال آئے گا اس کو پھر ہلکی آج پہ دمپے میں لگا دوں گے تو یہاں پر ڈھک دیں گے اب اس کا ڈھکن اور اوبال آنے کے بعد آپ نے اس کو دمپے لگا دینا ہے تاکہ اپنی میٹھی میٹھی آج پہ یہ اروی جو ہے بہترین گل جائے اس کو مزد خوشبو ذائقہ فلیور دینے کیلئے آپ ہر دھنیے کی جگہ یہاں پر پودینہ ڈالیں اور ثابت ہری مرچے ڈال دیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اروی جو ہے بلکل بہترین گل چکی ہے بہت جلدی گل گئی تھی بہت اچھی گل گئی ہے ماشاءاللہ اور جو گریوی ہے نا اس کی وہ بھی بلکل بہترین ہے اتنی ہی ہمیں چاہیے تھی اس کے لیے تو یہاں پر ہماری اروی گوش کا سالن بہترین تیار ہو چکا ہے اور امید کرتے ہیں آپ کی ریسیپی ضرور اچھی لے گی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا تو یہاں پر جو ہے میں نے پودینہ ہری مرچ ڈالنے کے بعد ڈال دیا ہے پسہ ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور بس اس کو ہم نے دو تین اوبال دینا ہے دھکن دھک کے پھر چولا آپ نے کر دینا ہے بند دس سے پندہ میرٹ اس کو ایسی ہی پڑا رہنے دے اس کے بعد پھر آپ اس کو ڈیش آؤٹ کریں دسترخان پہ لے کے جائیں اور ساتھ ہی لیمنز جو ہے نا آپ نے اس کے ساتھ ضرور دینا ہے لیمنز کو جو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی لا جواب لگتا ہے اور آپ جو ہے نا بلکل سیم ریسی پی سی یعنی کہ عروی کی جگہ آپ یہاں پر فرائی کر کے بھنڈی بھی ڈال سکتے ہیں سیم یہی بھنڈی گوش کا سالن ہو جائے گا عروی ڈالیں گے تو عروی گوش کا سالن ہو جائے گا آلو ڈالیں گے آلو کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس بھنائی کرنے کے بعد آپ آلو ڈالیں تو یہ آلو گوش کا سالن ہو جائے گا اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کر دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگ رہی ہے اور اپنے دوست فرینڈ میں اپنے احباب میں اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسی پی سے لفت اندوز ہو سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ